کراچی کے علاقے گولی مار میں واقع مشہور اور قدیم پیتل گلی جہاں جا بجا ماہر کاریگروں کے ہاتھوں سے جنم لینے والے شہکار نظر آئیں گے 63 سالہ سید خرشید پچھلے کئی سالوں سے اپنے آباؤ اجداد کے کام کو زندگی کے پیئے کی طرح ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں پیتل کی دھات کو بھٹی میں بھونتے اور پھر سانچے میں ڈالا جاتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ مختلف حصوں کو گھز کر مجسموں یا برتنوں میں ڈھالا جاتا پیتل گلی جو کئی لوگوں کے روزکار کا ذریعہ بنی لیکن اب یہاں کام کرنے والے کاریگر بھی تاریکی میں ڈوبتے اس گلی کے مستقبل سے پریشان ہیں اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو شاید ہم اپنی ثقافت اور تاریخ کی ایک شاندار روایت کھو دیں گے بھارت سے ہجرت کر کے کراچی کی پیتل گلی میں گونجنے والی ہنرمندی کی یہ آوازیں اب فن کی بے قدری کی وجہ سے آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی ہے اگر حکومتی سطح پر اس سنت کو پذیرائی مل جائے تو شاید ملکی معیشت کا پیہ چلانے کے لیے یہ معیشت بھی اپنا کردار ادا کر سکے کامرمن جمشی دلی کے ساتھ شیط خان نیو